اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسر سیال دوستو کچھ اہم ڈیویلپمنٹس ہیں امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک لیڈی کا نام تجویز کیا ہے کیئر ٹیکر پرائیم نیسٹر کے لیے وہ کون ہیں اس پہ بات ہوگی دوسرے نمبر پہ دوستو بلاول بھٹو صاحب بظاہر تو جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پہ سیکٹری بلنکن کی دعوت پہ لیکن اندر کی خبر کیا ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات ہوگی لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے دوستو رات کو دو واقعے پیش آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر ان دونوں خبروں پہ بات ہوتی ہے ایک تو کراچی میں جو ہے ایک نئی ویو آ رہی ہے ٹیرزم کی اور وہاں پہ پچھلے ایک مہینے کے دوران یہ تیسرا دھماکہ تھا جس میں بارہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک خاتون جو ہیں دوستو انہوں نے زنگی کی بازی ہاری ہے اور کافی ہارٹ بریکنگ وہ ویڈیو ہے میں نے دیکھی ہے بچہ جب اپنی ماں کو جو شہید ہوئی ہیں اس میں اس کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماں اٹھو کچھ نہیں ہوا ماں اٹھو کافی دل دکھا دینے والی وہ ویڈیو تھی میں دیکھی ہے اور دوسری دوستو ایک واقعہ پیش آیا ہے سیال کوٹ میں اور اس کو عثمان ڈار صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بینرز سے اس کو ٹی ایم اے کی جو ٹیم ہے وہ اتار رہی تھی رات کے اندھیرے میں اور اس دوران ایک نوجوان کے موٹسیکل کی ٹکر ہوئی ہے ان کی گاڑی سے اور وہ بھی زندگی کی بازی ہارے ہیں تو اس سیاسی پولرائزیشن میں اس طرح کی خبریں کافی افسوسناک ہیں اب آتے ہیں دوستو امران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو پاپولیٹی ہے اس کی عوجے سرائیہ پہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کل کا جلسہ دیکھ لیں پہلے کے جلسے دیکھ لیں اور خاص طور پر کل جس طرح سے یہ تصویر آپ کی سکرین پہ دوستو آ رہی ہے اور خواتین جو ہیں وہ باہر آ کر دیکھ رہی ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے خواتین جلسوں وغیرہ کو اٹینڈ کریں اور انہوں نے جو ہے ایک سائیڈ پہ تو وہ ضرور تھی لیکن انہوں نے اپنی جو ہے موجودگی کا احساس دلائے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں مطلب یہ کہ شہر ہوں یا سہرہ ہوں یہ تصویر بھی چل رہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ پاپولر ہوئے ہیں اور ایک ویو سی آئی ہوئی ہے اور اسی دوران جو اس کے مخالف ہیں سیاسی وہ کافی حد تک جو ہے کشم کشکار ہیں کہ وہ ووٹ کی طرف جائیں یا جو ہے اسی کو کانٹینیو کریں اسی گورنمنٹ کو اس میں جو ہے زیادہ داروں مدار آئی ایم ایف کی اس قسط کا ہے اس میٹنگ کا ہے جو ابھی ہونی ہے قطر میں اس حوالے سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کریں تو کریں کیا اب اس میں اگر تو آئی ایم ایف جو ہے اپنی شرائط نرم کرتا ہے اور پٹرول اور ڈیزل اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی پرائیس میں وہ کہتا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں آہ فلیکسیبیلٹی کر سکتے ہیں تب تو یہ گورنمنٹ آگے چل سکتی ہے لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس میں وہ کوئی فلیکسیبیلٹی دکھائے گا نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے پندرہ تک جو ہے یہ بڑھا دینی ہے اب اسی کے چلتے بلاول بھوٹو صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں امریکہ اور بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی تقریب میں ان کو جو ہے دعوت دی گئی ہے سیکرٹری بلنکن کی طرف سے لیکن اصل بات دوستو یہی ہے کہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان سے بات کریں اور آئی ایم ایف سے جو شرائط ہیں وہ جو ہے نرم کرائی جائیں تاکہ اس گورنمنٹ کو کانٹینیو کیا جا سکے ورنہ جو ہے اس گورنمنٹ کو ختم کرنا پڑے گا نئے جو ہے سیٹ اپ کا اعلان کرنا پڑے گا اب نئے سیٹ اپ کے لیے پہلے جو نام تجویز ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس طرح سے برطانیہ میں میٹنگ ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے اس پہ بھی بہت زیادہ خبریں آئیں کہ جناب اب پاکستان کو لندن سے چلایا جا رہا ہے وہاں پہ جس طرح سے میٹنگ ہوئی شعباز شریف گئے باقی بھی حضرہ گئے آہ تو وہاں پہ اس چیز پہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد واپس آئے ہیں شعباز شریف صاحب اب اندرونی طور پر شعباز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ختم ہو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ایک مہینے کے لیے جو ہے پی ایم بنا اور اس کے بعد شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ چانس ہی کوئی نہیں بچے گا انہوں نے ادھر بھی نواز شریف صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں بائی جان اس کو اسی طرح سے چلاتے ہیں تھوڑا لمبا کیتے ہیں حالات بہتر ہوتے جائیں گے لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ڈیسیزن ٹیکنگ نہیں ہو رہی اور اسی وجہ سے کافی سارے حلقے جو ہیں وہ پریشان ہیں اب واپس آ کر جو اتحادی ہیں دوستو ان سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے فریش الیکشن کی طرف نہ جائیں خاص طور پر پیپس پارٹی جو ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اس پہ بزید ہیں کہ اسی گورنمنٹ کو کانٹینیو کیا جا سکے یا کیا جائے اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے کہ پی ٹی آئی تو ویسے ہی باہر ہو گئی ہے پی ایم ایل این جو ہے اس ڈیڑھ سال میں کھڑے میں گھر جائے گی جس طرح کہ ان کو ڈیسیزن لینے پڑیں گے باقی بچیں گے ہم اور ہم جو ہے طاقتور حلقوں سے کسی نہ کسی طرح سے دعا سلام کر کے تو پھر پانچ سال کا ٹینیور لیں گے یہ ان کی پلاننگ لگتی ہے مجھے اب اس میں وہ جو ہے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے وزیراعظم رہیں شباہ شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں اور اس کو اسی طرح سے کانٹینیو کریں آگو کہ ایم کیو ایم نے کہہ دیا ہے کہ بھائی فریش الیکشن کی طرف جائیں لیکن کافی ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ کچھ لے دے تو ہو لیکن اسی طرح سے گورنمنٹ چلتی رہے پھر کچھ نام آئے ہمائیوں اکتر کا بھی آیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے پھر حفیظ شیخ کا بھی آیا کیئر ٹیکر کے لیے لیکن اب جو ہے نام آ رہا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ پہلے والے جو نام ہیں وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے ان نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہ نہ ہوں اور ملیہ لودی صاحبہ کا انہوں نے نام دیا ہے کہ ان کو جو ہے کیئر ٹیکر پی ایم بنایا جائے اگر فریش الیکشن کی طرف جانا ہے تو اب جو ملیہ لودی صاحبہ ہیں دوستو اس حوالے سے بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ ہلکے جہاں پہ زیادہ ڈیسیجن ٹیکنگ ہوتی ہے یا ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کو بھی قابل قبول ہوں گی کیونکہ ان کا ایک پورٹ فولیو اس طرح کر آیا ہے وہ کس طرح سے یون میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی رہی ہیں باقی بھی جو حلات ہیں اور ان کا جس طرح سے انہوں نے ڈیسیجن لیے ہیں ماضی میں اور جس طرح سے ان کی ایک جو ہے پرسنیلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ اتراز بھی بہت سارے ہلکوں کو نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے جو ہے ملیہ لودی صاحب کا نام چنہ ہے اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مزید کتنے نام آتے ہیں یا انہی میں سے کوئی فائنل ہو جاتا ہے بارال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کانٹین پساند آیا تو اسے سبسکرائب کریں کامن کے لیے شکریہ دوستو